موسیقی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق فضرعظم نواز شریف کی زمانت پر سوال اٹھا دیئے عبوری حکم نامجاری ملزم کو اس عدالت کی جانب سے دی جانے والی زمانت غیر موثر ہو چکی ہے بظاہر اس عدالت کے فیصلے کی حد تک ملزم اشتہاری ہو چکا ہے چیپ جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیمانز عدالت نے نواز شریف کی توشہ خانہ ریفرنس میں بزریا نمائندہ پیش ہونے کی درخواست پر سباہ 20 اگست تک ملتوی کر دی آج پھر سے اسلام آباد کو یہ غمال بنایا گیا یہ ملٹری کورٹ ہے نا این کیمبرہ کورٹ زرداری کا اتنا ڈھر ہے کہ پورے اسلام آباد کی پولیس یہاں کھڑی کرتی گئی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو بولے یہ کٹ پتلی اور جالی حکومت نہیں چلے گی آپ کی ہمیں روکنے کی ہر کوشش ناکام ہوگی پورا خاندان بھی گرفتار کر لیں اٹھار بھی ترمیم پر آنچ نہیں آنے دیں گے وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں روزے اول سے کہہ رہے ہیں کہ امپوزیشن کی سیاست کا مہور محض اپنی چوری بچانا ہے بلوایا چوری کا حساب دینے کے لیے جاتا ہے مگر یہ کارکنان کو ڈھال بنا کر اداروں کو دھمکانے آتے ہیں فیاسل حسن چوہان بولے سندھ کے آقا بنے زرداری خاندان کے سکوت کے موں سے انسانی حقوق کی باتیں اچھی نہیں لگتی سندھ کو پتھر کے دور میں دھکیلنے والی پیپلز پارٹی عمراند خان کی قیادت پر انگلی اٹھا رہی ہے عاصف زرداری کی پیشی پر پیپلز پارٹی اور متحدہ امپوزیشن کا سینٹ میں علامتی وانک آؤٹ مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں پہلے مریم نواز آج سابق صدر کے ساتھ ایسا رویہ رکھا گیا مشاہد اللہ بولے حکومت کرونا خاتمہ کا کریڈٹ لے رہی ہے حالانکہ وزیراعظم لوگ ڈاؤن کے مخالف تھے عربی کو لازمی پڑھانے اور تعلیمی اداروں میں طلبہ کی حراسکی کے خلاف بل پیش چیئرمن سینٹ نے بل کو متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا ایک بار پھر سیاست میں مزید فعل کردار عطا کرنے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق مریم نواز نے ٹیم کے جلسے جلوسوں کے لیے حکمت عملی وضع کرنا شروع کرتی سیاسی اور قانونی طور پر ٹف ٹائم دینے کی حکمت عملی بنا لی نون لیگ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے جلسے کریں گی نیب لاہور میں بلانے پر پیش بھی ہوں گی نیب کی جانب سے منی لانڈرنگ ریفرنس میں نامزد ملزبان کی تفصیلات سامنے آگئیں ریفرنس میں شہبان شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز شہبان شریف کی اہلیہ نصرت شہباز، دو بیٹیاں رابیہ امران اور جویریا علی ملزبان نامزد نصار احمد، علی احمد، طاہر نقفی، قاسن، قیون، راشد کرامت، مصرور انبر بھی نامزد ملزبان میں شامل ریفرنس میں چار وعدہ موہ گواہان کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں در کر بھاگنے والا بندہ نہیں ہوں، فیس کروں گا جیسے پہلے میں نے ایک جھوٹا مقدمہ فیس کیا ہے نون لیگ کی رانمہ حنیف عباسی سپورٹ سپورٹ کرپشن کیس میں نیب میں پیش ستائیس اگرس کو پھر طلب کر لیا گیا کہتے ہیں نیب جتنی مرتبہ بلائے آؤں گا نیب کا کہنا ہے کہ آپ نے حکومت کا بندہ کیوں لیا، ساڑھے چھے لاکھ کا بندہ کیوں نہیں لیا لڑ کر مرنے والا بندہ ہوں، نواز شریف کا ساتھ اور نون لیگ کبھی نہیں چھوڑوں گا میری دوائی کو منشیات بنا دیا گیا پیٹ سے پتھر باندھے، ہمت نہیں ہاریں گے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں وزیراعظم کا ہمیشہ میرے اوپر اعتماد رہا ہے ہمارا دامن صاف ہے، نیب کے سوالات کا جواب دوں گا حکومت کی توجہ جنوبی پنجاب کی ترقی پر ہے کم ترقی آفتہ علاقے ہماری ترچی ہیں ڈیٹھ سال میں تیرہ خصوصی اقتصادی زونس پر کام کا آغاز کیا تاجر برادری کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے سمارٹ لوٹ ٹاؤن کی بدالت کرونا سے نمٹنے میں کامیاب ہوئے پاکستان چار صوبوں پر مشتمل ہے سندھ کے ٹکڑے کرنے کی بات کرنے والوں کے خلاف کھڑے ہوں گے صوبے کے اختیارات کے ساتھ کوئی چھیٹ چھار نہیں کرنے دیں گے صوبائی حکومت اسیمبلی کی اگزیکٹیپ پاور کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گی وزیراعلا مرادلی شاہ کا واضح پیغام بولے بارش سے کراچی سے زیادہ ملک کے دیگر حصوں کی حالت خراب ہوئی جیمن اینڈی ایم میں نے نالوں کی صفائی پر سندھ حکومت کو کام کرنے کی تجویز دی موسیقی